مسجد کے حقام اسی زمین پر جاری ہوتے ہیں کہ جتنی زمین مسجد کی ہو جیسے جناب مسلم علیہ السلام کا روزہ ہے یہ مسجد وہ جو گمبت سامنے دکھ رہی ہے جناب مسلم علیہ السلام کا روزہ ہے اور مسجد سے اس کا دروازہ کھلتا ہے یہ جناب حانی کا روزہ ہے جو ہری گمبت ہے دکھائی دے رہی ہے اس دروازے کا نام کیوں باب سوبان رکھا گیا کس وجہ سے اس لیے کہ مولا امیر علیہ السلام کے ظاہری حکومت کے زمانے میں جب مولا ممبر مسجد کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے اور تمام مولا کے چانے والے اور اصحاب مولا کے چاروں پر رکھتے اس وقت مسجد میں ایسے عالم میں اس دروازے سے ایک اجدہہ داخل ہوا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب تھے یقیناً ان میں سے بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی ہیں ان کے اوپر تو ایسی دہشت کے آثار نمودار ہو گئے تھے جب انہوں نے اجدہہ کو دیکھا دوسرے تاجب کی بات یہ ہوئی کہ اس اجدہہ نے مولا امیر علیہ السلام کے قریب جا کے مولا سے ایک سوال پوچھا مولا کے کان میں مولا نے اس کو جواب دیا یہ دوسرا ان کے لئے تاجب تھا تیسرا جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یا علی آپ سے اس نے کچھ سوال کیا اور آپ نے کچھ جواب دیا وہ کیا تھا مولا نے کہا یہ قوم جنات میں سے ایک جن تھا اور یہ اس لئے آیا تھا میرے پاس کہ جو سردار تھا وہ مر گیا ہے اور اب مجھ سے یہ پوچھنے کے لئے آیا ہے کہ مولا آقا میری قوم مل کے مجھے سردار بنانا چاہتی ہے کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں سرداری قبول کروں یعنی مولا میری علیہ السلام کی اجازت کے بغیر قوم جنات میں بھی جو سردار ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اپنی کسی سرداری عہدے کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ مولا کی اجازت نہ ہو اس وجہ سے اس کا نام باب سوبان رکھا گیا جو آپ پانی کے جگہ دیکھ رہے ہیں غالباً وہی جگہ تھی کہ جہاں جنابے یا وہی جگہ یا اسپاس کہ جہاں جنابے نو علیہ السلام کے گھر کا ایک تندور تھا جب طوفان نو علیہ السلام آیا تو اللہ نے پانی اسی آگ کے تندور سے نکالنا شروع کیا تو یہ گھر تھا جنابوں علیہ السلام کا اور ایک دعا ہے قرآن میں آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام سجدے میں گر جانا وہ اللہ نے مزہرِ کوفہ کی زمین پہ اور پروردگارِ عالم کی جو سب سے پہلی عبادت کی گئی ہے اللہ کو سب سے پہلا جو سجدہ کیا گیا وہ زہرِ کوفہ پہ کیا گیا اللہ کا سب سے پہلا سجدہ ساری کائنات کی زمینوں میں کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے مگر پہلے سجدہ وہاں نہیں ہوا زہرِ کوفہ میں ہوا ہے چونکہ مولا علیہ السلام کے لیے مخصوص اس زمین کو عرضِ ولایت بھی کہا جاتا ہے عرضِ ولایت مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام زمینوں پر ہماری ولایت کو پیش کیا گیا مگر جیسے ہماری ولایت کو عرضِ کوفہ نے قبول کیا ایسے ہماری ولایت کو کسی زمین نہ قبول نہیں کیا قبول کعبے کی زمین نے بھی کیا قبول کربلا کی زمین نے بھی کیا ہاں ایک فرق ہے کہ ساری زمینوں میں سب سے افضل کربلا کی زمین ہے ساری زمینوں میں سب سے افضل پہلے تو سب سے افضل اس کی مکہ کی زمین ہے کعبے کی زمین مگر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیایا کہ سب سے افضل کعبے کی زمین ہے اور کعبے کی زمین کو جس کے صدقے میں بنا ہے وہ کربلا کی ساتھ یہ ہے اصل روایت یہ ہے جمعہ کیونکہ یہاں دو رکعت کا ایک رکعت کا ثواب ایک لاکھ کے ہے دو لاکھ کے برابر ہے روایات میں جیسے عدد بیان کی رہے ہیں اور مسجد کوفہ میں جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ جا رہے تھے تو جب آسمان مسجد کوفہ پہ پہنچے تو جبریل نے رسول اسلام سے پوچھا ان کے لئے نہیں تھا بلکہ آنے والے زمانے تک ایک بات پہنچانی تھی اللہ کے رسول نے کہا جبریل کونسی زمین ہے کہا ہم مسجد کوفہ کے آسمان پہ ہیں اللہ کے رسول نے کہا پہلے ہم میراج پہ جانے سے پہلے مسجد کوفہ میں اتر کے دو رکعت نماز پڑھیں گے پھر آگے جائے گے میراج کے سفر سے اترے تھے یہاں جاتے میں اور دو رکعت نماز ادا کی تھی پھر اس کے بعد سفر شروع آتا ہے جناب ابراہیم جناب آدم مقامات ہیں سب جگہ جناب آدم نے جہاں نماز پڑھی وہاں بھی نماز ہے جناب ابراہیم جناب اسماعیل جناب موسیٰ یعنی جتنے انبیاء کے مقامات ہیں ظاہری طور پہ یہاں سب نے اور یہی وہ زمین ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلا کام مولا ظہور کے بعد یہ کریں گے کہ مسجد کوفہ کو غصعت دیں گے کیونکہ ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ کاش میں بھی امام کے پیچھے نماز پڑھوں تو مولا کا پہلا کام یہ ہوگا کہ مسجد کوفہ کو اتنا بڑا بنائیں گے کہ اس مسجد کے ایک ہزار دروازے ہوں گے یہ مسجد نجف سے شروع ہوگی اور نہر فراب تک مل جائے گی اس مسجد کو مولا اتنا بڑا بنائیں گے کہ جب انسان صبح ایک دروازے سے چلے گا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تو دوسرے دروازے تک پہنچنے تک اسے دو پہر ہو جائے گی یہ مولا مولا جب ظہور فرمائیں گے حجر اللہ تعالیٰ فرد شریف پروردگار ہمیں بھی توفیق قطع فرمائیں کہ ہمیں بھی جو ہے پروردگار شہادت بھی نصیب ہو رجت بھی نصیب ہو مولا کے ساتھ رہنا بھی نصیب ہو اور ہم بھی وہ زمانہ دیکھیں مولا ظہور فرمائیں گے مولا کا گھر مسجد سہلا ہوگا جو بلکل اکتم پشت پہ ہماری سامنے اور مولا اس کو دار الحکومت بنائیں گے مولا علیہ السلام علیہ السلام